السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس آب تو دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں محصول ہونے والی تازہ ترین خبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹرلوار میں بٹکوائن کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے اور اسی کے پرائز انیلسس کو ہم سیٹل ڈاؤن کر کے کچھ ایسے کوائن بھی سیلیکٹ کرتے ہیں جو آپ کو مارکٹ کے اکارڈنگلی اور بی ٹی سی کے پرائز کو فالو کرتے ہوئے آپ کو ایک اچھی پیسیو انکم بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ فالو کر سکیں ایکزیکٹلی اسی طرح ہمارے بتائے ہوئے ٹائم فرین کو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں سب سے اہم نیوز میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ٹیرالونہ ٹو کے حوالے سے ریسنٹلی یعنی کہ پچھلے کوئی تقریباً سات گھنٹوں میں ٹیرالونہ ٹو کریش کر چکا ہے کیا صورتحال اس کی بنی اور اس کے اونر کو لے کر جو اس وقت امریکہ میں باتیں چل رہی ہیں اس پہ بھی ہم تسلیب اور شاج باتیں کریں گے اب بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ بالکل فریش ہیں تو آپ نے چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والے وقتوں میں کرپٹو کی کوئی بھی ہماری ویڈیو اور اس کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو آپ نے ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو سٹارٹ کروں جو بعد میں ہمیشہ سب سے آہر پہ کہتا ہوں آج میں سٹارٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارے گروپ جوائن کرتے ہی کوئی بھی شخص میری تصویر لگا کر آپ سے پیسو کے ڈیمانڈ کرے کسی بھی قسم کا کوئی پیکج آپ کے سامنے شیئر کرے کہ آپ فائیو ہنڈر ڈالر فری ہنڈر ڈالر کچھ بھی ہمارے پاس انمیسٹ کریں میں عثمان حسین آپ سے بات کر رہا ہوں اور ہم آپ کو پروفٹ دیں گے ڈیلی کی بنیاد پہ تو آپ نے فوراں بلوگ کر دینا ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز اگر آپ اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے آپ ویڈیو کے اس پارٹ کو مس کر دیں گے تو آپ اپنا نقصان کرتے رہیں گے ایڈمن کے جانب سے ہمیں یہ بہت جو کمپلین محصول ہو رہی ہے تو پلیز ہم کسی سے بھی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہمارے فری گروپس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کرپٹو پریمیم اکیڈمی میں آپ ایڈمیشن لینے کے لیے اس میں رہ کر ہمارا پارٹ بن کے جہاں پر ہر وقت آپ کو میری سربراہی ملے گی میرے ساتھ آپ کنیکٹ رہیں گے تو اس کے لیے بھی جو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ ہمارا اوفیشل نمبر ہے پلیز اس میسج کو سمجھئے گا اور میں ہمیشہ یہ میسج بتاتا ہوں لیکن موسٹی ویڈیو کے آخر میں آج میں نے کیونکہ کمپلین کے امبار لگ چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آج ویڈیو کے شروع میں آپ صاحب دوستوں کو اور آپ کے پلیز سرمایے کو میں سیو کر سکوں اور یہ میری یہ کوشش ہے لالچ میں پلیز مت پڑھیں حالات کیسے بھی ہوں ایسے جتنے بھی نو سرباز ہیں فنکار ہیں سکیمر ہیں پلیز ان سے دور رہیں بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف دوستو اچھی چیز یہ ہے کہ بی ٹی سی ڈومینس میں کمی ہو گئی ہے فورٹی سکس پوائنٹ سیون تک جانے والا بی ٹی سی ڈومینس وہ فورٹی سکس پر آ چکا ہے اور ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ یہ فورٹی فائی پوائنٹ نائن پہ بھی تھا لہٰذا یہاں پہ تھوڑا سا پلس ہو رہا ہے لیکن ہے بہتر ہے اور یہ سائن ہے کہ آلٹ کوئن کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے یہ جتنا گرے گا آلٹ کوئنٹ اتنی ہی بہتری کی طرف جائیں گے اور اس کے اوپر میں آپ کو انشاءاللہ اب بہت جلد سیپرٹ ویڈیو بھی بنا کر دینے والا ہوں کیونکہ کافی دنیا ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے جن کو نہیں پتا جو بیگنرز ہیں تو وہ نہیں جان پاتے کہ آہر اس کا ہماری ٹریٹ سے تعلق کیا ہے یہاں پر پہلے ہم بات کریں گے سرمایہ کاری کی دوستو تو بیٹ کوئنٹ کی سرمایہ کاری میں ہمیں گیارہ بلین ڈیالل کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے رات ہماری دوستو میڈ نائٹ اپ ڈیٹ کے فوراں ہی بات بلکہ جب مارکٹ میں ویڈیو شیرنگ ہو رہی تھی تو مارکٹ سٹک تھی بڑی بیڈلی جس طرح سارا دن گزرا کل کا اسی طرح ہی مارکٹ تھی لیکن اچانک مارکٹ نے پومپ لگانا شروع کر دیا تھرٹی تھاؤزنڈ میں مارکٹ اینٹر ہوئی اور کیونکہ میں نے آپ کو جو سٹرونگر زون دے رکھی ہے وہ ہے تھرٹی تھاؤزنڈ فائی ہرڈرڈ تو مارکٹ لہذا اس کے اندر اینٹر ہی نہیں ہو سکی اس لیے کچھ آلٹ کوئن تھے جن کے پرائس میں تین تین اور پانچ مائن ڈالر کا اضافہ ہوا ان میں سے کچھ وہ کوئن بھی تھے جو میں نے آپ کو سکس کوئن جو ہر مارکٹ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ بھی وہاں پر ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دیتے ہوئے نظر آئے لیکن بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ٹائمنگ بھی بڑی سلو تھی اور اس کے بعد مارکٹ دوبارہ اپنے پرائس پہ آگئی ایکیوریٹلی بٹکوئن کے پرائس ہماری میڈ نائٹ کی ویڈیو پہ ہی آ چکے ہیں مطلب تقریباً تیس ڈالر کا اضافہ جو نہ ہونے کے برابر ہے دیکھنے کو مل رہا ہے ایتھیریم کی بات کرتے ہیں تو ایتھیریم نے ریکووری کی ہے پورے اتنے یعنی کہ 29,000 کی مالیت کا جو اکیلا کوئن ہے بٹکوئن اس میں صرف 20, 30 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ادھر یہاں پہ ایتھریم جو ہے وہ 18, 20 کا ہائی لگا کر دوبارہ 17, 19 پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے اس کی سپورٹ میں بہت بہتری آئی ہے جسے ہم آگے چل کر دسکس کریں گے یہاں پر بی این بی ہمارے سیشن کے ہماری ویڈیو کا پانچواں سیشن ہے بی این بی کافی زیادہ سلو دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ابھی کافی دنوں سے بائن آس پہ کوئی سٹیکنگ وائز کوئی کوئن نہیں آرہا کوئی ایسا پروچیکٹ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا جس کی وجہ سے بی این بی کی سیل بڑھے اور اس کے پرائز میں بھی بہتری آتی دکھائی دے البتہ یہ چیزیں سیٹ آسائیڈ کر دیتے ہیں اس کے باوجود بھی بی این بی ٹریڈ کرتا ہے ریزن اس وقت بن رہی ہے کہ مارکٹ پہ اور ہمارے کل کے سروے کے مدابق دوستو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ امریکہ نے خود اس کے اوپر کتنی اہم ایک بقیدہ نوٹیفیکشن جاری کیا ہے کہ ٹیرالونہ کو لے کر جو اس وقت دنیا کا نقصان ہوا ہے وہ ہم میں اور آپ مل کر بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے خیر اس کے اوپر ہم نیکس میں بات کریں گے پہلے ہم مارکٹ کا ایک سلائٹلی وزٹ کرنے کل تک سولانہ بہت بری طرح کریش ہو چکا تھا 37 ڈالر تک جات چکا تھا آج سولانہ کے انویسٹر کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ سولانہ نے کل کا جو بریک ڈاؤن ہوا تھا اس کے بدلے میں اپنا جو ہے لوس وہ ریکوور کر لیا ہے آج صبح مارکٹ سولانہ کی 39.80 تک جات چکی تھی لہٰذا ابھی بھی بہت چانسس ہیں سولانہ انشاءاللہ ریکووری کر سکتا ہے بلکل ڈوٹ کی بات کریں گے اس میں کوئی اس وقت بھوچ دیکھنے کو نہیں مل رہا اور ٹی آر ایکس رات کو 0804 پر ڈسکشن ہوئی تھی ابھی اس میں سلائٹلی کوئی ایسا جمپ دیکھنے کو نہیں مل رہا جس قوائن نے رات کو بہت اچھا ہماری ویڈیو کے بعد بمک کرنا شروع کیا اور ہماری ریکمینڈیشن بھی تھی سول ہم نے فیلال ابھی روک رکھا ہے وہ تھا ایو ایکس ایو ایکس جو ہے دوستو 1.50 سنٹ کا ہائی لگا کر 1.5 ڈالر کی آپ کو پروفٹ دے کر اس کے بعد پھر سے اپنی پرانی پرائیس پہ آ چکا ہے اگر ہم بات کریں آپ پولی کون ایکس آر پی ای ڈی اے کی تو سب ہی سٹرک دکھائی دے رہے ہیں اور یونی سوائب جس کی ہماری بائنگ کی 5.05 تھی وہ ایک ٹائم کے لیے 5.14 پر گیا 9 سے 10 سنٹ کی اس نے میں ٹریڈ دی قریب دو گھنٹے یونی سوائب 10 سنٹ کی ٹریڈ کے زمرے میں رہا یعنی اگر مان لے کہ آپ نے ہنڈرڈ ڈالر کے بھی یونی سوائب بائنگ کیے ہوتے تو آپ کو نقصان نہیں ہونا تھا فائدہ ہی ہونا تھا سو 1.5 ڈالر کی ٹریڈ ملی جو نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ مارکٹ دوستو بہیو وہ نہیں دے پا رہی لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مارکٹ اب ہمیں پمپ دے سکتی ہے کل مارکٹ نے اٹھنے کی کوشش کی اٹھنے ہی پائی کیونکہ ٹیرالونہ کی جو تمام انویسمنٹ تھی وہ وہاں سے ویڈڑا ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور اب بات کرتے ہیں ای ٹی سی کی اس میں بھی کمی ہو چکی ہے اور تقریبا پوری مارکٹ یہاں پر دوستو بیڈ لی سٹرک ہے ایپ کوئن جو ہے وہ بھی یہاں پر سٹرک ہے کافی ہاتھ تک کیسی ایس کی ہم بات کرتے ہیں جسے ہم نے رات کو ڈسکس کیا تھا سکسٹین پوائنٹ سکٹی فائی پہ اور اب بھی یہ سکسٹین پوائنٹ سکسٹین آئین پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں مزید پیس سے تیس سینٹ کی کمی ہونے کی پلکل پلکل ایک کپیسٹی موجود ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ یہاں سے تھوڑا سا آپ کو پمپ دے کر اگر آپ نے رات کی بائنکہ رکھی ہے تو آپ کو یقیناً ایک فائدہ مل سکتا ہے سو دوستو یہاں پر کسی بھی کوائن کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے مارکٹ بیڈلی سٹرک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کو ٹریڈ دی تھی ہم انہی کوائن کے اوپر اس وقت استفادہ کریں اور ویڈ کریں کہ ہمیں اس میں کوئی ایسی ٹریڈ دیکھنے کو مل جائے آج کے دن ریسلٹلی جو میں نے آپ کو زل کی بائنگ اور سیلنگ بتائی تھی اس کے بعد زل بھی ابھی سٹرک دکھائی دے رہا ہے اور مارکٹ میں بوسٹ آنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا تاکہ ہم گروپس میں بھی آپ کو فوری طور پر اس کا نوٹیویہیشن جاری کر کے آپ کو ایک اپ ڈیٹ دے سکیں جی ایم ٹی سے دوستو آغاز کرتے ہیں یہ ایک مرتبہ پھر سے دیزی سے تو نہیں لیکن کافی سلولی ون ڈالر سے اب نکل چکا ہے نائنٹی فائیو سنٹ تک کا رات کو لو لگا چکا ہے بلکہ ایک ٹائم پہ نائنٹی فور پہ بھی جا چکا تھا ابھی اس میں تھوڑی سی ریکوری ہوئی ہے اور کی ایس ایم جس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آپ کو کسی بھی مارکٹ میں تین دو چار ڈالر کی ٹریڈ نہ دے وہ وہاں پر یہاں پر سٹرک دکھائی دے رہا ہے اچھا اب یہ کچھ ویڈیو کا ایسا پارٹ ہے جس میں میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں تمام دوستوں کے لیے کہ دوستو اس وقت مارکٹ جو ہے تاریخی سٹرک ہے کوئی نورمل سٹرک نہیں ہے تو ایسے میں آپ کا یہ سوال ویڈیو کمنٹس میں یا کہیں پر بھی کہ ہم اس کا کیا کریں ہم نے فلانا کوئن خرید رکھا ہے ہم اس کا کیا کریں اس میں ہم پسے ہوئے ہم اس کا کیا کریں تو دوستو ایسے موقع پہ کرپٹو کو سمجھیں اگر آپ آپ ایسا بیہیو رکھیں گے اپنے ہی ساتھ تو سب سے بڑی زیادتی آپ اپنے بیہیوئر سے کریں گے اپنے آپ سے کریں گے اپنے اپنی سوچ کے ساتھ کریں گے اور اگر آپ ٹریڈر نہیں ہیں جنیٹیکلی آپ کا ٹریڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے پر بڑا وقت لگے گا کیونکہ کرپٹو کو آپ کوئی آپ کسی کو پھل کی کوئی آپ کی ریڈی نہیں ہے جس کے آپ اوپر رکھیں گے اور لوگ مکھیوں کی طرح آئیں گے اور خرید کے چلے جائیں گے یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جسے آپ خود چنتے ہیں خود سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر سبر بھی کرنا پڑتا ہے میں کئی دفعہ اپنے بیوورس کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ آپ کے اندر یہ جذبہ کہ جی میں نے آج کوئن لیا اور کل بس میرے حالات صدر جائیں گے سب سے پہلے آپ کو یہ ہٹ کرتا ہے اب بڑھتے ہیں جلی سے ٹیرا لونہ سے جڑی ایک نیوز کی طرف جو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے اور آپ کے علم میں بہت ہی زیادہ اضافہ کرے گی اور بہت ضروری ہے آپ کے فیوچر کے لیے تو بیوورس قریب چار گھنٹے پہلے یہ خبر ہمیں محصول ہوتی ہے جس کے اوپر بیک اینڈ پہ کافی تیر سے بحث چل رہی تھی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کسی بھی صورت اپنے بیوورس کو اپنے سبسکرائبر کو میں کبھی بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا سو میں چاہتا تھا کہ اس کا حل ہمیں محصول ہو تو میں آپ سے اس خبر کے پر بات کروں خبر یہ تھی کہ اس وقت ٹیرا لونہ کے جو آنر ہیں ان کے اوپر کیس کرنے کی باتیں ہو رہی تھی اور اسی کی وجہ سے اس کے پرائس بھی ڈاؤن فال کا شکار ہو رہے تھے جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ٹیرا لونہ ٹو اچھا خاصا کریش کر چکا ہے اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے پلیز اس بات کو سمجھئے گا کہ اب یہ کیس سولف ہو گیا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس کے پرائس بوسٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بوسٹنگ کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے البتہ اس کے گرنے کا تعلق اس کے ساتھ ضرور تھا اب کرپٹو میں گرنے کے لیے خبریں کچھ اور ہوتی ہیں اور اٹھنے کے لیے مارکٹ میں دوبارہ وہ خبریں اور ہوتی ہیں خبر کیا تھی وہ جو بیک اینڈ پہ چل رہی تھی کہ پہلے تو یہ بات کی گئی کہ ٹیرہ لونہ ٹو کے مطلب ٹو یا ون دونوں کی بات کر رہا ہوں ایک ساتھ ہی کر رہا ہوں ان کے جو آنر ہیں ان کو جو ہے جی پکڑا جائے ان کو ذرا دو چار چھتر لگائے جائیں اور ان سے پیسہ نکلوائے جائے اس کے اوپر ایک یعنی مطلب کسی بھی کمیونٹی سے اٹھ کے کوئی بھی کسی کے اوپر کیس کر سکتا ہے تو ان پر اوپر کرمینل چارج کی باتیں ہو رہی تھیں جس کی وجہ سے ٹیرہ لونہ ٹو پر بھی برے اثرات پڑے جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں بے وجہ آپ کو کبھی بھی پریشان کرنے والی خبر ایسے پیش نہیں کرتا ہمیشہ اینڈ پہ کرتا ہوں جب تک اس کے پورے پاؤں نہ نکلائیں سرمونہ نکلائیں بے وجہ میں اپنی آڈیونس کو پریشان کرنا پسند ہی نہیں کرتا ای ہیڈ کہ آپ صحافت میں کسی کو بے وجہ استعمال کریں خیر اس کے اوپر ریزلٹ یہ آیا میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں کہ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے جی کسے پکڑو دھکڑو اس سے پیسہ نکلو اچانک گیم ساری چینج ہوگی گیم کیا چینج ہوئی ہے پھر انہوں نے ہی کیا ایکسپلین کر دیا ان میں سے کوئی چار بندے آپ کو ایسا تو پتہ ہی ہے کہ جی چار بندے جہاں پہ آپ کے حق میں ہوں چار آپ کے دشمن ہوں ایک آپ کے حق میں بھی بول پڑتا ہے ایک سیول چارجز آر مور لائکل انکلوڈنگ لاسیوٹس بائی کرپٹو کرنسی انویسٹر ڈی کے وون الیکٹیٹو دہ ریسنٹ کلائفز اف کرپٹو ٹیرہ 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 یعنی کہ ان کا حساب کرنا چاہیے تو انہوں نے اس کا رتیجہ کیا نکالا جی وشنٹن میں اس کا جو فائنل ہوا ایک ٹیبل جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا بینچ انہوں نے تو پہلے ان میں سے کئی لوگوں نے کہا جی کہ ہاں عوام کا بڑا نقصان ہوا ہے ریکارڈ نقصان ہوا ہے اب یہ دوسرا کوئن نکال کے لوگوں کو یوں نقصان دینے لگے ہیں تو اچانک ایک ان کے حق میں بات آگئی اور یہ کیس اور جو مچال رہا تھا بیک اینڈ پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی ایک دوسرے کو کٹ لگانے والا کیس نہیں ہے کہ پکڑا ہو مارا دھڑا ہو اور آپ اس کو اس کی سزا دو یہ ایک ٹریڈ ہے ٹریڈ میں نقصان ہو جاتا ہے دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے یہ ساتھ اس کے ڈسکلیمر بھی دیتے ہیں جی کرپٹو بڑا ہائی رسکی کھیل ہے یہ ہے وہ ہے اور اس بزنس میں آنے سے پہلے آپ اس کو سمجھیں لہٰذا اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی چارج ابھی فیلحال لگانے کی ان کی جو اٹورنی ہے وہ نہیں سوچ رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر پہلے بھی ایک بوگس تھی اس لئے میں نے آپ تک یہ خبر اب جا کر کے شیئر کی ہے لیکن ٹیرالونا آج کریش کر گیا ہے اس کی ریزن بھی میں آپ کو یہی پہ بتانا چاہتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ اس کا جو بھوت تھا بند کے جو نکل رہا تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا اس لئے کہ انہیں لگتا تھا کہ ہم اسے مارکٹ میں پھینکیں گے اور دنیا پیسہ لگائے گی دنیا یہاں پر پہلے ہی آلویڈی ایک زہم کھائی ہوئی ہے یعنی کہ جو صورتحال نکلی تھی کہ یہ پانچ سے اچانک دس اور ساڑھے دس ڈالر تک گیا وہ اسے ریکوور نہیں کر پایا دنیا نے بہت ہی صاف دھانی سے مطلب کیر کرتے ہوئے انویسمنٹ کی اور وہ نکلتے بھی آئے اور ان کو یہ ڈر لازم تھا کیونکہ اس دفعہ بھی ٹریڈ کرتے ہوئے بائنہ صاحب کو ایک میسیج دے رہا تھا کہ یہ ہائی وڈیلٹی کا کوئن ہے اس میں اگر آپ فس گئے تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے تو یہ میسیج دیکھ کر تو ویسے ویسے بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈر جاتے ہیں ٹریڈ کرتے ہوئے کہ یہ ہے کی میسیج آگیا ٹھیک ہے تو یہ میسیج دیکھ کر آپ ٹریڈ کرنے سے روک جاتے ہیں تھرٹی فرسٹ جو مائی تھی تب یہ لانچ ہوا تھا ٹیرلونا ٹو اور آج ہے پانچ جون کسی بھی قسم کس کے اندر بوسٹ جو ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا ملا اس کی جو انویشن زون تھی وہ بھی فلحال رک چکی ہے لیکن کبھی بھی الٹ ہو جائے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کیونکہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ کرپٹو کا ایک رول ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اگر آپ میرے ساتھ لیک لمبی عرصے سے ہیں دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا یہ ہے کہ اس میں سے ویڈرال شروع ہو گیا آپ جا کر اس کا والیم دیکھیں کام ہونا شروع ہو گیا ہے لوگوں نے دیکھا پیسہ ڈالا ویٹ کیا پیسے کا ارزلٹ نہیں ملا دو دو ایک ایک تین تین ڈالر گرنے شروع ہوئے یعنی کہ ایک ڈالر بھی جب یہ گرا تھا نو تک آیا اور نو سے ساڑھے آٹ پر گیا ایٹ پوائنٹ ففٹی پہ تو دنیا نے ویڈرال لینا شروع کر دیا یہ گرنا شروع ہو گیا کوائن ہمیشہ کھڑے ہی کیپٹلائزیشن پہ ہوتے ہیں پچھلے کا ڈر اتنا ڈر تھا کہ مارکٹ کلائپس کرتی گئی کرتی گئی اور اتنی کلائپس کر گئی کہ آج پانچ ڈالر ساڑھے پانچ ڈالر تک اس وقت اس کی پرائز جو ہے وہ آ چکی ہے سو ایک ہی شرط پہ یہ دوبارہ پم کر سکتا ہے کہ اس کی انویشن زون کو دوبارہ ہلایا جائے اور ڈیفینیٹلی یہ پھر سے پم کرے گا اور ایسا کچھ ضرور دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس کے جو آنرز ہیں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں وہ ایسے کہیں چھپ کر کے بیٹھنے والے نہیں اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ دوستو یہاں پر ہم بات کریں گے بیٹ کوئن کے سپورٹ اور ریزسٹنس کی سپورٹ تھا کل رات تک 29,500 اور ریزسٹنس تھی کل رات کی 29,850 دونوں کے درمیان صرف اور صرف 350 ڈالر کا فرق تھا جو بہت ہی کم ہے ٹریڈ لینے کے لیے بیٹ کوئن میں کم از کم 15,800 ڈالر کا فرق ہوتا ہے تو مارکٹ اچھے طریقے سے رن کرتی ہے ارننگ بھی ہوتی ہے اور سلولی پن بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ارننگ کے لیے ایسی فضاء کا قائم ہونا بڑا ضروری ہے کچھ ویدر ایسا کلیٹ ہو جائے اب یہاں پر جو سپورٹ ہے اس میں 16 ڈالر کی بہتری آئی ہے نہ ہونے کے برابر اور ریزسٹنس میں صرف اور صرف انیلیسز کے مطابق جو لائف سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں صرف 80 ڈالر کا فرق آیا ہے جبکہ ہمارے لائف انیلیسز کے مطابق مارکٹ جو ہے وہ 2x30,000 پلس گئی تھی سٹے نہیں کر پائی جب سٹے نہیں کر پاتی تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ شیڈوز جو ہوتے ہیں وہ بہت باریک ہوتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیڈو کہاں تک جا رہا ہے دوستو وہ ہمیں لیکن یہاں پر جو بیریش کینڈل ہے اس کا جو شیڈو ہے دونوں سائیڈ پر اوپن ہے اس کے بعد اسی وجہ سے اگلی کینڈل جو بنتی ہے وہ مسلسل ہمیں ٹاؤن فال کا شکار کرتی ہے تو ایک سپورٹ مل گئی سپورٹ بار بار بن رہی ہے اس وقت 29,600 پر 29,600 کی سپورٹ ہے جو رات کو میں نے آپ کو کریش کی بات کی تھی وہ سیونٹین ہنڈر کی کی تھی لیکن کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکا اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکٹ کو سنبھالا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارکٹ کو سنبھالا جا رہا ہے تو اس کا کریش ٹل جائے گا کریش ایک ہی شرط پر ٹل سکتا ہے کہ یہ مارکٹ میں جو سنبھالا مطلب سپورٹ کی بات کر رہا ہوں یہ تب قائم ہوگی مزید جب تھڑا تھڑ مارکٹ میں پیسہ آئے گا چاہے وہ ویلز ہی لے کر آئے کل سیچڑے تھا ویلز کا اتنا کوئی کردار دکھائی نہیں دیا چار پوئنچ سو کا پمپ آیا وہ نہ ہونے کے برابر تھا لیکن چلیں بہتر ہے کہ کریش نہیں ہوا آج جو ایک چھٹی کا آخری دن ہے کل ہوگا کمرشل ڈے آج بھی اگر پورا سیشن مارکٹ میں کیپٹلائزیشن نہیں آتی بگ ویلز کی طرف سے یور نیوز تو ایمپوسیبل ہے کہ آج کے دن ورک کرے لیکن چلیں وان پرسنٹ بھی نیوز آکے ہٹ کرتی ہے ٹریڈ کو لے کر کیونکہ ابھی اوورال دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ بہت زبردست متاثر ہے یہاں پر بات کرتے ہیں فور آر کی کینڈل چارٹ پہ جتنی بھی مارکٹ سلولی ریکاور کرتی ہے اچانک سے ایک ٹرینڈ آتا ہے تو مارکٹ کریش کر جاتی ہے کینڈل کو دوستو یہاں پر میں نے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیا ہے تاکہ میں آپ کو ایک اچھے سے ایکسپلین کر سکوں یہاں پر بار بار مارکٹ میں دوستو چار آر کی کینڈل میں ہمیں بار بار ایک ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے کلیرلی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کیونکہ اسے میں نے سٹریچ نہیں اوپن کر دیا ہے ون ٹو آفٹر دیر اور یہ فور یہ بہت خطرناک ہے یہی وہ دوستو ٹرینڈ ہے بٹکوین کے پرائز میں جس سے میں آپ کو بار بار ایکسپلین کر رہا ہوں کہ تھوزن ڈالر کا کریش ہنڈر پرسنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے آ نہیں رہا سپورٹ بن جاتی ہے کہاں جا کر کے ٹوینٹی نائن تھوزن فائیو ہنڈرڈ پہ تاکہ مارکٹ کا اور ستیان آس نہ ہو اسی لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فیل حال اس مارکٹ میں ایز ایڈسکلیمر میں بار بار کہنا ہوں کیونکہ ہر ویڈیو میں نئے بیوورز ایڈ ہوتے ہیں بعض اوقات کسی سے یہ پارٹ مست بھی ہو جاتا ہے کہ ایک کوئن میں ٹریڈ کریں اس ٹریڈ کو کلوز کریں دین اگلی ٹریڈ کریں اور اپنے پاس فیل حال جب تک مارکٹ کے اثرات بہتر نہ ہو جائیں اور نیکسٹ لائف کے لیے بھی اور ریسٹ آف فیوچر کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے کوشش کریں کہ اپنے پاس یو ایس ڈیٹی رکھنے کے عادر ڈالیں کوئن مت رکھیں یہ ایک کرپٹو میتھ ہے آپ کے کام آ سکتی ہے یہاں پر پھر سے کھیچا تانی چل رہی ہے ایک کینڈل گرین ہے اور ایک ریڈ ایک گرین ایک ریڈ یعنی کہ مارکٹ کسی جگہ کبھی رخ اختیار کر سکتی ہے سو ہمیں یہاں پر اینی ٹائم ون تھاؤزنڈ کریش کے لیے ریڈی رہنا چاہیے اگر یہ تیزی سے کریش ہوتی ہے مارکٹ اپنی سپورٹ ہی توڑ دیتی ہے تو یاد رکھئے گا یہ کریش پندرہ سو ڈالر تک بھی جا سکتا ہے ریکووری ہو کی ایٹھ ہنڈر ڈالر کی یہاں سے اگر پلس کرتا ہے تو ہمیں مارکٹ کو 30,500 پلس دیکھنا ہوگا اس کی ریزیسٹنس پہ اس کو ایک گھنٹہ کھڑا ہونا ہوگا آج بھی مارکٹ میں سیم ٹائمنگ پہ آپ نے ورک کرنا ہے تقریباً آج کی ٹائمنگ چھے کی بجائے آپ چار کر لیں پاکستان کے چار بجے سے لے کے ساڑھے آٹھ تک 8.30 پی ایم تک مارکٹ میں کچھ بھی نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے سٹرونگر زون اس کی میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو میں آپ کو ریسنٹی بتا رہا تھا وہ ہے KSM یہ تین کوئن آپ کو دوستو صرف اس مارکٹ میں آپ نے یوٹلائز کرنے ہیں لیکن بی ٹی سی کے پرائز کو فالو کرتے ہوئے اگر بی ٹی سی موو نہیں کرتا تو آپ نے ٹریٹ نہیں لینی اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے گینڈل چارٹ کی طرف now we are on the chart of ایتھیریم یہاں پر اس کے support and resistance کی بات کریں گے support میں 8 ڈالر اور resistance میں 40 ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک ٹائم پر ایتھیریم کی مارکٹ نے 18.20 کا ہائی لگایا اور وہاں پر مارکٹ زیادہ دیر تک ریسنٹ نہیں کر سکی کیونکہ میں نے جو آپ کو ریسنٹس بتا رکھی تھی اس کی stronger zone کی وہ ہے 18.50 وہاں پر اس کا one اور stay کرنا ضروری ہے اگر stay نہیں کرتی تو یقین رکھیں یہ crash ہی کرے گی سو وہی ہوا کہ مارکٹ اس کی جو تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے میں جاتے پانچ منٹ کے لیے یا دس منٹ کے لیے چلیں 18.20 18.20 پر گئی اور پھر سے crash کر گئی مطلب downfall کا شکار ہو گئی یہاں پر ہماری old buying کے مطابق ہم ایتھیریم کی دوبارہ اسی buying پر کڑے ہیں کچھ ہمارے مطلب اچھے خاصے بیورز ہیں جن کی buying 17.90 ہے تو اس کے مطابق ابھی آپ live دیکھ سکتے ہیں ہم پھر بھی چار سے پانچ ڈالر میں پلس ہیں اور آپ نے بھی میرے ساتھ رہتے ہوئے یہ وقت کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایتھیریم اس طرح خاموش ایک شریف بچے کی طرح کھڑا دکھائی دے بلکل ہاتھ باندے ایتھیریم کھڑا ہے بے بس ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ capitalization نہیں ہو رہی اور لوگ اس وقت market سے بڑے بیزار بھی ہیں کیونکہ جو پاسٹ ہوا اب میں اس کو دوبارہ دھورانا نہیں چاہتا یہاں پر دوستو جو ہمیں trend دیکھنے کو مل رہا ہے وہ downtrend ہی ہے اور price trend پر جا کر بات کرتے ہے فور اور کے کہ اس کا price trend کیا بن رہا ہے تو price trend دوستو اس کا 1785 ہے 1785 کے اوپر ہی market چل رہی ہے یہی سے recover کر کے تھوڑی سی bump کرتی ہے down تھوڑی سی bump کرتی ہے اور اب کافی دیر سے جو candles ہیں وہ equal ہو چکی ہیں یہاں پر ایتھیریم کے اندر آپ کو 70 ڈالر کا crash ابھی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور 50 ڈالر کا plus دیکھنے کو مل سکتا ہے ایتھیریم کو لے کر stronger zone ہوگی 1850 پھر سے ایک مرتبہ اور جن coin میں آپ نے trade کرنی ہے چکر کیونکہ ہم اس میں trade لے ہی سکھیال رکھے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ